اسلام علیکم this is me قاسم اکبال from best homes امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے سب سے پہلے تو سب دوستوں کو بہنوں کو رمضان مبارک اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے آپ سب کو اس طرح کا گھر عطا کریں یہ بڑا خوبصورت اور شاندار گھر ہے کورنر کا ہے پارکنگ کیشو نہیں ہے اور اندر سے بڑا ہی خوبصورت انہوں نے گھر بنایا ایسا بڑا اچھا گھر بناتے ہیں آپ کو یہ سارا گھر اندر سے وزٹ کروائیں گے سب سے پہلے آپ باہر کا ویو کریں بڑا خوبصورت کورنر کا گھر ہے اور بڑا گھر ہے پانچ ملہ سے بڑا ہے تو آپ کا دونوں طرف ہی فرنٹ بن جاتا ہے یہ دیکھیں اندر سے ویڈیو دیکھتے ہیں ایک نظر باہر کا ویو کریں کورنر کا یہ گھر ہے ٹو سائیڈ اوپن دو گیٹ ہیں اس کے اس کے بلوگ کے بارے میں اس کے ڈیمانڈ کے بارے میں اس کے ٹرانسفر پروسس کے بارے میں آپ کو سارا کچھ ویڈیو کے اندر گائیڈ کیا جائے گا ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا آ جائیں ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹر ہوتے ہیں گراز میں بڑی گھاڑی کا گراز ہے اور یہ ساڑے پانچ ملہ گھر ہے پانچ ملہ نہیں ہے اوپر یہ سیلنگ دیکھیں بڑی خوبصورت آلہ سیلنگ بڑا سوالٹ کام کرتے ہیں ڈرائنگ روم سے ہم انٹر ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ڈرائنگ روم حسبیت افیق جتنا ہونا چاہیے لیونگ ایری اس کا دیکھتے ہیں بڑا ماشاءاللہ کھلا ڈولائس کا لیونگ ایری ہے یہ دیکھیں واقعہ ہی ساڑے پانچ ہے پھر کورنر ہے کورنر کا گھر آپ کو پتا ہے ویسے بھی ہوادار ہوتا ہے یہاں سے آپ کو ڈرائنگ روم کا بھی صحیح آئیڈیا ہو جائے گا نیچے ٹائلز بڑی خوبصورت اوپر سیلنگ دیکھیں لیٹس ڈیزائن میں فانوس فینز وغیرہ انسٹالڈ ہیں یہ باہر وینٹیلیشن کے لیے کھڑکی پروپر یہ اس کا کچن کچن کافی اچھے سائز کا کچن ہے نیچے بڑی خوبصورت ٹائل یہ لیفٹ سیٹ پر آپ کا ہے میکرو آون گریل آور انسٹالڈ اور یہ جو انہوں نے شیٹس لگائی ہیں یہ بڑی خوبصورت اور کلر فول ہیں یہ آپ کے فریز کی سپیس اور اس کی اوپر بھی ڈیسینٹ خوبصورت سی سیلنگ یہ پیچھے اس کا سیکنڈ گیٹ آگیا کورنر ہے ٹو سائٹ بن جاتا ہے یہ پیچھے بھی آپ کے ایک دو بائک سپارک ہو سکتی ہیں اور یہ آپ کا لانٹری ایریا بن سکتا ہے بلکہ ہے یہ آپ کا لانٹری ایریا کچن کو دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور کافی اچھے سائز کا کچن ہے پانس پلہ ہے پھر کورنر ہے کورنر میں آپ کو پتا ہے ویسے ہی ساری چیزیں اچھے طریقے سے ہوتی ہیں کوئی کرنے والا ہو تو انہوں نے ماشاءاللہ نقشے کو بڑا اچھا یوٹلائز کی ہے اور صرف خوبصورت ہی نہیں بنایا بلکہ سالیڈ بھی گھر بنایا ہے بڑا سالیڈ بنایا ہے یہ روم سائز دیکھیں آپ پرفیکٹ سائز کا روم سائز ہے بہترین ادھے سے واقعی ہی لگ رہا ہے کساڑھے پانچ ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ سمپل سا وال پیپر اور اوپر یہ بڑی خوبصورت سٹائلی شلنگ لیفٹ شر پہ کبرز آگئی بلک کلر میں اور یہ واش روم سمپل ڈیسنٹ خوبصورت دروازے بڑے سالیڈ ہیں یہ آپ کا الیکٹرک یہاں سے پھر ایک نظر آپ دیکھیں لیوینگ ایریا اچھا جی اس میں جو ہے آپ کے کیمریز بغیرہ انسٹالڈ ہیں فین لگے ہیں لائٹیں ساری ہیں سلنگ بڑی خوبصورت ہوئی ہے یعنی کہ آپ نے صرف گھر کا سوال لے کے آنا ہے اور شفٹ ہو جانا ہے فرس فلو دیکھتے ہیں فرس فلو جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ بیسیکلی ساڑھے پانچ ملے کا گھر ہے کیو بلوک ہے کورنر کا ایمپوریم کی بیک بنتی ہے آپ اس کو وزر کرنے کے لیے پرچیز کرنے کے لیے اینی ٹائم ہمارے دیئے کے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ نیچے دیکھیں سٹیرز پر بڑا خوبصورت ماربل سامنے یہ میرر اور یہ جو نیچے رائٹ شیٹ پر جب ہم سٹیرز کرتے ہیں نیچے کی صورت میں بڑا خوبصورت وال پیپر کا شاکار یہ اوپر والے ہم لیونگ ایڈیا میں آگئے واہ ٹائم اور پیسے پورے کرتا ہے جی گھر اوپر والے جو ہے ٹی وی لاؤنج کی آپ سلنگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سلنگ ہے اور کتنا کھلا ڈولائز کا لیونگ ایڈیا ہے سامنے اچھا کورنر تھا تو سپیس تو انہوں نے اچھے یوٹلائز کی ہے پھر انہوں نے وینٹیلیشن کا خاصہ خیار رکھا ہے کورنر کو صرف انہوں نے کورڈ ایریا کو ہی نہیں دیکھا ہر جگہ پہ انہوں نے وینٹیلیشن کا بڑا اچھا نظام دیا یہ گریل دیکھیں کتنی مضبوط ہے میں بات سے دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ کسی نے ذاتی بنایا کیونکہ ٹھیکے دار اتنی مضبوط گریل نہیں لگاتا لیکن انہوں نے ماشاءاللہ بڑی شاندار گریل لگائی ہے یہ اوپر والا کچن اور مومن پہنچ مللہ اوپر والا کچن اوپن آ جاتا ہے لیکن انہوں نے جس طرح نیچے والا کچن دیا پروپر اسی طرح کچن دیا فریج کی سپیس اوپر والے کچن میں بھی دیئے اوپن نہیں دیا نیچے والے پوشن جتنا انہوں نے کچن دے دیا سیم پیٹرن یوز کیا اوپر والے کچن میں بھی ایک آپ کا یہ روم آ گیا بہترین سائز کا آپ کا روم رائٹ شیٹ پہ دیوار پہ بڑا خوبصورت کام اوپر خوبصورت سی سیلنگ جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے ماشاءاللہ موشلی تو گریل دیتے ہی نہیں ہیں لیکن انہوں نے گریل دی بھی ہے اور کتنی خوبصورت اور مضبوط گریل دی ہے فرنٹ پہ میرئر اور بیک پہ جو گریل بڑی خوبصورت اور یہ آپ کا لکڑی کا کام دروازے کے پیچھے اور اس کا وشم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی سیمپل ڈیسنڈ خوبصورت آپ کو دوسرے دونوں رومز دکھاتے ہیں پھر چھت پہ چلیں گے چھت پہ بھی آئی ہے اوپر انہوں نے بڑا اچھا خاصا کورڈ ایریا کیا ہوگا یہ دیکھیں جی ایک یہ روم اس کے ساتھ بھی اٹیچ وشم یہ وشم زرہ انہوں نے ڈیفرنٹ سٹائل کا دی ہے شاورٹ پہ سیپرٹ کی ہے یہ وینٹی بڑی خوبصورت خوبصورت نش بڑا خوبصورت کلر کا وال پیپر اور یہ رائٹ شایڈ پہ جو ہے آپ کی وینٹیلیشن کے لیے بہترین کھیٹی اور کورنر ہے آپ ایک گاڑی فرنٹ پہ لگائیں گے گراج کے اندر ایک گاڑی گھر کے باہر لگائیں جو ہے تین گاڑیاں آپ کی ہے ایزیلی جو پارک ہوتی ہیں وہ آپ کریں اس سیڈ پہ جتنی مرضی آپ گاڑیاں لگائیں ایک دو تین چار گاڑییں ادھر لگائیں ایک گراج میں لگائیں ایک گراج کے باہر لگائیں تو آپ کو کنال کے گھر جتنی پارکنگ مل رہی ہے ایک ایڈ روم آگیا اس کے ساتھ بھی اٹیچ واشروم اوپر بڑی خوبصورت سیلنگ اور جو روپ لائٹ ہے بلو کلر کی بڑی نفیش لگ رہی ہے اس کے ساتھ بھی اٹیچ واشروم اس میں انڈیان یہ بڑا اچھا ہے ہم سے کم پورے گھر میں ایک انڈیان ہونی چاہیے سیڑ جو ہے یہ بڑی خوبصورت کبٹ آج ہم چھت کا وزرٹ کرتے ہیں چھتے دیکھتے ہیں انہوں نے کس طرح سے اکاموڈیٹ کیا ہوئے یہ بیسیکلی ساڑھے پانچ ملہ گھر ہے میں پھر بتا دوں اور اس کی جو دیمانڈ ہے تین پندر ہے اس کی ریزن جو ٹون میں ویسے جو ہے کورنر نہیں ہے یا ساڑھے پانچ نہیں ہے پانچ ملہ ہے اس کی دیمانڈ انہوں نے ٹوئٹی فائیو ٹوئٹی کر دی ہے کیونکہ ونفففٹی کا پلوٹ ہو گیا تو یہ کورنر ہے اور پھر ساڑھے پانچ ہے کورنر آپ کو پتا ہے تین پرسنٹ ویسے بھی ایکسٹر ہوتا ہے پھر ساڑھے پانچ اس لحاظ سے ڈیمانڈ مکھول ہے یہ اوپر دیکھیں ممٹی کتنی خوبصورت اور بڑی کھولی ممٹی ہے پروپر روم سائز کی ممٹی ہے یہ اوپر والا روم دیکھیں نیچے والے روم سے بھی بڑا روم ہے اس میں یہ کبڑڈ اس کے ساتھ اٹیچ واش روم یہ LDA ٹرانسفر ہے ڈاکومیٹس بلکل کلیر ہیں کسی قسم کا کوئی شنیہ اگر اکورڈنگ ٹو مارکٹ دیکھیں تو پھر اس کی ڈیمانڈ مارکہ ہی مکھول بنتی ہے پھر آپ کو اچھا دیکھاتے ہیں بڑی خوبصورت چھت پوری چھتے ماربل لگا ہوئے یہ دیکھیں یہ اوپر آپ کا یہ والا لاؤنٹری ایریا یہ سامنے آپ کا باربی کی باربی کی سپیس ہے آپ کی یہ دیکھیں چھتے بھی ماربل روکوال کا کام اگر آپ دیکھیں بڑا خوبصورت یعنی کہ انہوں نے بڑا ہی سالڈ گھر بنایا ہے پھر پورے گھر میں فین وغیرہ انسٹالڈ ہیں کارنر ہے آپ کے جو ہے کیمرہ وغیرہ انسٹالڈ ہیں لائٹیں بڑی خوبصورت سیلنگ بڑی خوبصورت بڑا سالڈ گھر بنایا ہے ساڑھے پانچ ملہ جگہ ہے ایمپوریم کی بلکل بیک ہے ایک طرف سے ڈیٹس او فٹ روڈ کی بیک بنتی ہے اسی بھی والے سگنل سے بلکل آپ پاس ہیں تین پندرہ اس کی ڈیمانڈ ہے آپ اس گھر کو وزٹ کرنے کے لیے انی ٹائم ہمارے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بے شمار آپشنز ہیں جو ہم آپ کو جو ٹون میں دکھا سکتے ہیں دس ملہ بارہ ملہ کنال دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر و چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کی آپ کی خدمت میں نئی ویڈیوز لے کے حاضر ہوتے رہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ